سبھی کسان بھائیوں کو میری طرف سے پیار بری سسری کال کسان بھائیوں آج ہم بات کریں گے کہ کانگرس گھاس آؤ اس کا کرے مل کر ویناس کیسے اس کو ختم کرنا ہے کیا اس کے نقصان ہیں اور کون کون سی ویدیاں سے یہ ختم ہو سکتا ہے تو کانگرس گھاس جسے گاجر گھاس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یا سپیز توپی واری گھاس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ ہے خرپتوار خالی جگہ سڑکوں کے کنارے نیروں کے کنارے ریل گاڑی کی پٹلی کے دونوں طرف سڑکوں کے دونوں طرف ریشی کلونیوں اور ساملہ جگن پر ہر سال اس کی سوشہ بڑھتی ہی جا رہی ہے تو کسان بھائیوں یہ آیا کہاں سے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یہ پہلی بار انیس سو چھپر میں ہمارے ہندوستان کے پونہ شہر میں دکھائی دیا اور میکسیکو سے اس کا بھی جایا ہے اور اس کے بعد یاتا یات کے سادنوں لوارا اور اس کا کافی پھیلاو ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ گاجر گھاس کے پھول اس کو ٹوپی وڑا گھاس کانگریس گھاس کیوں کہتے ہیں کانگریس گھاس کی طرح جیسے کانگریس کیوں کی ٹوپی ہوتی تھی شاید اس وجہ سے ہی اس کا نام پڑے ہوئے ہیں سپید ٹوپی وڑا گھاس تو اس کے بہت چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں اور یہ ایک وڑا ہے تو اس کی وجہ سے کانگریس گھاس کی وجہ سے کیا کیا ویسائد رسائن ہے اس میں کیا کیا نقصان ہوتا ہے منوشیوں میں اس میں پارتھینین ہرمینین ایمبروسین کیفین اعمال وینیک اعمال کلوجینک اعمال رینیسیک اعمال اور پیرادکسیر انجوئی اعمال ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو منوشیہ کانگریس گھاس کے سمپرک میں آتے ہیں ان میں لالہمی آ جاتی ہے ہاتھ پیروں میں اس کے چیرے ویدلے پر توجہ پر جرن ہو جاتی ہے اور لال دھبے یا فپولے پڑ جاتے ہیں اس کو کبھی کبھی بکھار آتا ہے اور آنکھوں کے چاروں طرف کالے دھبے یا فپولے پڑ جاتے ہیں اور دمہ بھی ہو جاتا ہے دیرے دیرے اس منوشیہ کی کونیوں گھٹنوں تک کی توجہ پرباویت ہونے لگتی ہے اور کرونک وشتہ میں چمڑی وی موٹی وی کالی ہو جاتی ہے تو جانوروں میں بھی اس کا کافی نقصان ہے جو جانور کانگرس گھاس کے سمپرک میں آتے ہیں ان کے بال جڑ جاتے ہیں اور توجہ کا رنگ اڑ جاتا ہے سوجن آ جاتی ہے موہ اے آنٹوں میں چھالے ہو جاتے ہیں ایسے جانوروں میں دودھ میں پارتھینی نامک بھی شیلہ رسان پائے جاتا ہے اور جس کی وجہ سے دودھ میں بھاری ماترہ میں کمی آ جاتی ہے اور کڑواہٹ بھی ہوتی ہے تو اس کو کیسے ہم نے ختم کرنا ہے اس مرتوار کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سرکاری ارد سرکاری سستاؤں کو لے کر بڑے اس طرح پر کیمپ لگایا جائے اور لوگوں کو اس ویبارے میں جاگروپ کیا جائے کہ اس کے کیا کیا نقصان ہے اور اس کو کیسے ہی آتما کرنا ہے کچھ منصبتیاں ایسے ہیں جو ہمارے ہریانہ میں ہی پائی جاتی ہیں اور آپ دیکھتے ہو سرد کے کنارے آج جنگری باتھو چماسے میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور جہاں جہاں پہ جنگری باتھو گا ہوا ہے وہاں پر گاجر گاس یہ کانگریس گاس اپنے آپ دب جاتا ہے کیونکہ گاجر گاس کی جو جنگری باتھو ہے اس کی جو سروع میں وستہ میں بڑوار ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح چڑکوڑا ہے بنبیٹ ہے پروٹون ہے کھرینٹی ہے اور کنگی بوٹی جہاں جہاں پر پروٹون کا بیج ڈال دیں گے وہاں پہ کانگریس گاس ختم ہوتا چلا جائے گا رسینک کربتوار نیانترن سے رسینک ویدی دوارہ بھی ہم اس کا نیانترن کر سکتے ہیں تو زیادہ ترتیشوں میں یہی تقنیق اپنا ہی جاتی ہے اس کربتوار کو مارنے کے لیے اور بڑی اچھی تقنیق ہے بڑی اچھی پرباوشالی ہے سیدھر پرنام مل جاتے ہیں تو یانتری کے وہاں ہاتھ ڈالوائے طریقوں سے سستی پڑتی ہے تو جو مکھے کربتوار ناسی ہیں راؤنڈ اپ گلائفوسیٹ جو کئی ناموں سے ملتی ہے اور آپ کے سہکور ہے ٹو بھورڈی ہے اگر ان کربتوار ناسیوں کا چھڑکاو کیا جائے تو اس کربتوار کا نیانترن مل جاتا ہے دنیا واد کسان بھائیو